اسلام علیکم قائز اور آج آگیا ہوں میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور یہ سنائپر ٹریننگ ہے کافی اچھا میچ ہے لازٹ میں میں نے کہا تھا لازٹ ویڈیو میں مطلب کہ تھرٹی ویوز پر اگلی ویڈیو لاؤں گا تو آپ لوگوں نے تھرٹی ویوز کر دی ہیں تو اس لئے میں یہ ویڈیو لے آیا ہوں ایڈٹ کر کے رکھی بھی تھی بس وائس آور رہتا تھا اوپر تو جیسے ہی تھرٹی ویوز میں دیلی دیکھ رہا تھا تو میں نے ویڈیو ڈال دی تھرٹی ویوز تو کال ہو گئے تھے لیکن میں نے آج ویڈیو ڈالیا ہے کیونکہ وائس آور کا ٹائم نہیں ملا تھا تو کافی اچھا گیمپلے ہے یہ گیمپلے دیکھیں اور پلیس 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 اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا میرے چینل کو سسکرائب تو ضرور کر دیجئے گا اگر آپ نیو ہیں تو اب یہاں پر یہ سنائپر ٹریننگ تیچر میرے پاس دونوں اوم تھی یہاں پر پسچل سے میں باٹ فائر کر رہا ہوتا ہوں تھا کہ بندے ملے مجھے کیونکہ بندے ملیں گی تو کل نکلیں گی کل نکلیں گی تو گیمپلے بنے گا نا ایسے تھوڑ نہ بن جائے گا تو یہاں پر کافی دیر بندے دھونتے دھونتے بندے ملی نہیں رہے تھے اس میچ میں انیس بندے تھے ٹوٹل ویسے میرے خیال ہے تئیس چوبیس بندے ہوتے ہیں تو کافی تو مار چکے تھے اس میچ میں بندے آئے بھی کم تھے اور مل بھی نہیں رہی تھے تو یہاں پر دیکھیں میں کیسے کل نکالوں گا اس میچ میں اتنے چکل نہیں ہیں لیکن نارمل کیلز تو ہیں بندے ہی نہیں مل رہے تھے اوپر سے میری پینگ کافی ہائی آ رہی تھی یہاں پر میں گرافکس وغیرہ چیک کرتا ہوں کہ صحیح تو ہے نا ایف پیس میڈیم پر کرتا ہوں میری گیم کافی سٹک ہو رہی تھی خراف چل رہی تھی تو یہاں پر بھاگتے 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 لوٹ کرتا ہوا اوم کی ایموں مل گئی ہو گئی میں پر 36 اوم کی ایموں اس طرح یہاں پر سامنے فائرنگ ہو رہی تھی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مار کیا ہوگا یہاں پر دیکھتا ہوں دو بندے جمپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور میں بس ایسے ہی شارٹ مارے جا رہا تھا کوئی اتنا فوکس کر کے نہیں کھیل رہا تھا کہ کوئی میں سوچا بھی نہیں تھا میرا گیم پلے بن جائے گا میں بس ایسے رام رام سے شارٹس مار رہا تھا ایزی نہ تو کوئی ایم کر کے ان قسمت سے یہ شارٹ اسے لگ جاتی ہے اور مجھے کل مل جاتی ہے بس میں ایسی ریمڈم شارٹس مارے جا رہا تھا ضائع کر رہا تھا ہموں یہ دیکھیں آگے رکھ کے مارنی تھی اس کے پیچھے رکھ کے مار رہا تھا بس ویسی ریمڈم شارٹ مارے جا رہا تھا یہاں پر ایک اور فائر ہوتی ہے سامنے سے تو میں اس سائٹ پر ایم کر کے دیکھتا ہوں کہ کہاں پر ہیں یہاں پر اور ایموں مل جاتی تو میں کہتا ہوں اور ایموں مل گیا کیا ٹینچن اور گولیاں ضائع کریں گے ہم یہ بندہ نظر آتا ہے اس کو چلتے ہوئے بوڈی یہ فینش ہو جاتے ہیں یہاں پر دونوں جو آپس میں لڑے تھے اب میں نے اس سے لڑنا چاہتا تھا جو سامنے سے آ رہا تھا ملکہ جو زون کے باہر تھا بھی جو اس بندے سے لڑا تھا لیکن میں نے اس بندے کو مار دیا تھا ایٹ پارٹی کر کے تو مجھے سامنے والے کو تو مارنا پڑے گا نا یہاں پر میں نے ایک ویسی شارٹ مار کے ایموں وغیرہ اٹھائی یہاں سے اس کی ڈبے سے ریلوڈ کی گن اور وہ دیکھیں نہیں نہیں بھائی ہم نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں زون میں آکے گھاس میں آکے بڑے مزے سے لیٹ گیا ہے نہیں ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایسی بات نہیں کہ آپ آکے گھاس میں لیٹ جاؤ گے ٹھیک ہاں پر اس بھائی کو مارا کافی اچھی طرح بڑا ہی مزہ ہے اس کو مار کے یہ بڑے مزے سے آکے بیٹھا تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں پائے گا زون کے کونے پر میں اوپر تھا اس کے تو ہائی گراؤنڈ سے نظر آ گیا اب یہاں پر زون میں جانا ہوتا ہے یہ سٹیلبر کا جو پہاڑ نہیں ہے وہ والا پہاڑ ہے زون اس سائیڈ پر بنا تھا اب یہاں پر گلتی میں کرتا ہوں پسٹل پھینک دیتا ہوں ویسے گلتی نہیں تو صحیح ہے کیونکہ مجھے یہ جو سنائپر ٹریننگ ہے اس میں پسٹل لیوز کرنا بلکل نہیں پسند اور جو لوگ کرتے ہیں ان پر بھی بہت غصہ چڑھتا ہے جب سنائپر ٹریننگ ہے تو ان کو پب جی والوں کو بھی پسٹل رکھنی نہیں چاہیے تھی اس کے اندر سنائپرز ہیں تو سنائپرز رکھو پتہ چلتا ہے پھر کس کی سنائپنگ اچھی ہے لوگ پسٹل لے کے آکھیں مار جاتے ہیں تو اس لئے میں نے یہاں پر پسٹل پھینک دی لیکن بعد میں میں نے سوچا تھا میں نے کہا کوئی سامنے پسٹل پر آگیا تو اسے کس سے ماروں گا پھر میں نے کہا نہیں تین کل تو ہو گئی ہے پسٹل سے نہیں پھر اوم سے ماروں گا جو آگیا آگیا تو تو یہاں پر میں زون کے اندر بھاگتا بھاگتا جا رہا ہوتا ہوں اوپر فائٹ ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں پر دس بندے رہ چکے تھے ایک میں تھا انیس اور تھے سوری انیس نہیں نو اور تھے یہ بس پب جی کھل کھل کے نہ ایک تو یہ خراب ہو گیا میت خراب ہو گیا یہاں پر ایک بندہ مر جاتا ہے آٹھ بندے رہ جاتے ہیں ایک میں ہوتا ہوں خود یہ پہاری بھی ایسا ہی یہاں پر چڑھا نہیں جا رہا ہوتا اوپر اور میں سیدھا چڑھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا تھا کہ رائٹ سائٹ سے چلا جاؤں لیف سائٹ پر بندہ تھا میں لیف سائٹ پر بندے کو ماننا تھا کلز نکال نہیں تھی اب یہاں پر آتا ہوں دیکھتا ہوں تو وہ دیکھیں ہیلنگ کر رہا یہ اوم مس ہوئی یہ دوسری اوم کی شوٹ لگ گئی اور یہ دیکھیں تیسری مس ہوگی یقیناً مس ہوگی یہ کیسے لگ سکتی ہیں میں دیتنی شوٹ اور یہ دیکھیں ہیڈ شوٹ اچھی لگی ہو شوٹ تو پلیز لائک کر دیجئے گا کیونکہ چلتے ہوئے میں نے شوٹ مار دی کافی تیرے سے مجھے بات میں خود یقین نہیں ہوا تھا میں نے شوٹ ماری کیسے میں نوب بندہ اتنی اچھی شوٹ کیسے مار لی میں نے اس کے بعد یہاں پر میں پہاری کو پر چلے جاتا تو زون میں پانچ بندے رہ چکے تھے ایک تو میں تھا تو ٹوٹل چھے تھے یہاں پر لوٹ وغیرہ کی میں نے میں بار بار خود کو بوسٹ رکھ رہا تھا تاکہ کوئی مجھے بلٹ میں مار دیتا ہے نا تو میں بوسٹ سے ہی میری ہیلتھ واپس بھر جائے اور پھر مجھے دو شوٹ کی جگہ میں تین شوٹ میں اگر مروں تو مروں تو بچ سکتا ہے اس طرح بندہ آپ بھی خود کو بوسٹ رکھا کریں تو اس کے بعد یہاں سے میں اوپر جمپنگ کر کے جا رہا تھا تیز تیز کسی طرح اور بندے مل جائیں اور کل چاہیے مجھے زون سٹیلبر بننا ہوتا ہے مجھے پتا تھا کہ جتنے بھی ہوں گے نا اب سارے سٹیلبر کی اوپر لیٹے ہوں گے یا گھاس میں لیٹے ہوں گے تو یہ سارے کیمپنگ کر کے کھلے ہوں گے کوئی کورتا ہے نہیں گھر تو یہ سٹیلبر کی ہے صرف یہ جو ٹوٹے وی ڈیورونز کیا سکتا ہے جو بھی ہیں ٹوٹی وی امارتے ہیں امارتے میں پتہ نہیں کیا ہے جو بھی ہے تو میں نے کہا یہاں پہ ہوں گے یا باقی کیمپنگ کر کے کھاس میں لیٹے ہوں گے تو یہاں پہ میں فلڈ رائٹ سے جا رہا ہوتا ہوں کیونکہ زون میں جانا ہوتا ہے ان پہ تو زون ہوتا نہیں ہے فول رائٹ سے ہو کے جا رہا تو بھیج میں بینڈیج دیکھتی ہے بینڈیج نہیں اٹھائی میں نے یہ کیا میں نے سوچا تھا میں بینڈیج اٹھاؤں گا ملو ایڈیٹنگ کے ٹائم پر سوچا بینڈیج اٹھاؤں گا پر نہیں اٹھائی یہ کور بینڈیج یار میں دو بینڈیج چھوڑ دی چلو کوئی بات نہیں میں بس ٹیم بینڈیج کافی تھی نا اس وجہ سے چار بینڈیجز تھی کیونکہ اگر مننا تھا تو مننا ہی تھا کونسا میں نے بینڈیج ہوتی تو ہیل کرنا ہیل کر پانا تھا بندے کے سامنے آج مجھ سے وائس آور بھی نہیں ہو رہا صحیح طرح تو یہاں پر میں زون کے اندر جا رہا ہوتا ہوں اور یہاں پر ابھی ایک بندہ دکھے گا چیک کریے گا ایک بندہ دکھے گا میں وہ بھی زون میں ہی جا رہا ہوگا چیک کریے گا چیک کریے جگہ کہا گیا یہاں پر میں بندے ٹھونڈ رہا ہوتا ہوں اور چار بندے رہ گئے تھے اور لب میں چار کلو لے سکتا تھا یہاں پر نیچے جمپ کرتا ہوا جمپ کرتا ہوا نیچے جا رہا ہوتا ہوں میں اور یہاں پر دیکھیں 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 یہ میں نے آم نکالی ہونا ہونا ایسا کچھ ہونا نہیں ہے کہ میں ہیڈ شوٹ مار دی چلتے ہوئے اس بندے نے ہوا میں ہیڈ شوٹ مار دی بس شوٹ اچھی ہے وہ چیک کر لیے تو یہ دیکھیں یہاں پر فائرنگ ہو رہی تھی تو میں نے کہا فائرنگ کیوں ہو رہی ہے دو بندے ہوں گے یہ ایک بندہ ہوگا اور یہ دیکھیں یہ باٹ مار رہا تھا کسی کو یہ باٹ ہے اور اس کے کام دیکھیں پہلے ہیڈ شوٹ میس ہوئی ہے انڈین پر پتا نہیں کیوں باٹ تھا یہ دوسرا بھی شاید باٹ ہی تھا پتا نہیں لیکن سنائپر ٹریننگ میں مجھے نہیں پیتا باٹ کہاں سے آگئے تو یہ دو باٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر میں جمپنگ کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہوں یہاں پر سیٹنگ ساری اپنی چینج کرتا ہوں اے ٹیکس کی میری یہاں پر جو ابھی ہیڈ شوٹ میس ہوئا تھا میری سینسٹیویٹی پورے میچ میں بہت ہی خراب ہوئی بھی تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی بھی خراب نہیں تھی لیکن ایک عادت ہوتی ہے سینسٹیویٹی پورے کھیلنے کی وہ نہیں تھی بعد میں اس میچ کے بعد میں نے اپنی واپس صحیحولی سینسٹیویٹی کی تھی تو یہاں پر چھے کی لوگیں تھیں ٹین ٹوٹل تھے ایک میں تھا تو دو اور بندے تھے تو یہاں پر دیکھیں ابھی ان دونوں کو میں ہی ماروں گا کیا پتہ مر بھی سکتا ہوں ان سے سسپنس دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کیا ہوگا آگے یہاں پر جمپ کرتے کرتے زون میں جا رہا ہوں پورے میچ میں زون کے باہر ہی راؤں میرے اوپر ایک دفعہ زون نہیں بنا جو لینڈنگ کی آسنا ہے اوپر کی تھی تب ہی بنا تھا اس کے بعد پھر سٹیلبر بن گیا سٹیلبر پہنچا ہی تو اگلا زون بن گیا اگلے زون میں پہنچا تو اس سے اگلا زون بن گیا سب سے چھوٹا زون تو بس زون میں ہی بھاگتا رہا ہوں اب یہاں پر میں تھوڑا ہائی گراؤنڈ پہ رہنے کا سوچتا ہوں تو یہاں پر زون میں جا رہا ہوتا ہوں میں پاس ہائی گراؤنڈ بھی تھا باقی انیویز نیچے تھے تو میں پاس فائدہ بھی تھا ہائی گراؤنڈ میں اس لئے فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ اوپر لیڈ بھی جاتے ہونا کسی کور میں بھی بیٹھ جاتے ہونا نیچے بھلا آپ کو دیکھ نہیں سکتا لیکن اگر آپ نیچے ہو اور اوپر کوئی ہائی گراؤنڈ پہ آیا اسے آپ نظر آ جاؤ گے گھاس کے اندر تو ہمیشہ جب بھی فائد لیا کریں تو ہائی گراؤنڈ پہ ہی رہا کریں ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے ہائی گراؤنڈ پہ کہ جب آپ لوگ راؤنڈ سے اوپر ہائی گراؤنڈ والے کو مارتے ہونا تو زیادہ تر اسے باڈی شوٹ ہی لگتی ہے لیک شوٹ لگتی ہے باڈی شوٹ لگتی ہے ہیڈ بہت مشکل سے لگتی ہے آپ کے اوپر وہ آپ کے نیچے تھا تو آپ ایزی لئے اس اوپر سے مار سکتے ہو یہاں پر تین بندے رہ گئے تھے یہاں پر میں نے سوچے تھے چکن تو میرا سان ہی ہوگا تو یہاں پر دو بندے رہ جاتے ہیں ایک زون میں مر جاتا ہے ایک کل میری یہ زائے ہو جاتی ہے اور یہاں پر آپ وان وی وان رہ گیا تھا تو میں نے کہا تھا اس بندے کو ماروں گا آخری کو بس یہ مجھے نہ مار جائے ٹینشن بھی تھی یہاں پر پر پھر میں نے چھبیس کل میں سے ساتھ نکالنی تھی چھبیس پتہ نہیں کتنے سے سٹارٹنگ میں تو انیس تھے تو انیس سے آپ لگا لیں انیس سے ساتھ کل نکالنی تھی میں نے ابھی چھے ہیں نا بھی دیکھئے ابھی نمبر چینج ہوں گے اور ساتھ ہوگا ابھی ساتھ ہوگا یہ بندہ بھاگ رہا اسے بوڈی ماری یہ پتھروں کے پیچھے جا کے بیڑ گیا اور یہ ایسی خراب سی شورٹ ماری میں نے اور یہ اس کے ہیڈ شورٹ مارا اور یہاں پر ملا مجھے وینر وینر چکن ڈینر ساتھ کل کے ساتھ چکن ڈینر ہوا اور یہ یورپ تھا سنائپر ٹریننگ یورپ کا شاید یورپ تھا یا میڈلیس تھا پتہ نہیں لیکن میں زیادہ میڈلیس تھی یورپ دو ہی کھیلتا ہوں اور یہ آگے اب ہمارا آج کا کلچ ڈیلی کا جیسے کلچ ہوتا ہے بس اب میرے کلچ ختم ہو گیا یہ ریسنٹلی کا کلچ ہے بلکل ابھی بھی کا اور یہ یورپ کا ہے یورپ سکوارڈ کا یہ کراؤن کراؤن ٹو کا ہے شاید یا کراؤن ٹھری کا ہے گیم پلے ملے بھی کلچ یہاں پر ایک گیا نوک پاکستانی آر ٹی ایکس اب یہاں پر رائٹ جم ماری اور یہ دیکھیں یہ جو بندہ ہے دوسرا جو اس کے ٹیمیٹ ہے اس کے بعد ہنڈرڈ آرپی کا سوٹ اور میری ہیلتھ دیکھیں آپ 20% ہوگی میری ہیلتھ اور اس کے بعد ہنڈرڈ آرپی کا سوٹ ہے بس یہ بہت ڈار چکا تھا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تینکیو پوری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ